مولانا محمد علی جوہر مسلم دنیا کے لیجنڈری لیڈر ایک اہد ساز اور ہفت جہد شخصیت ایک ماہر تعلیم شاعر صحافی سیاستدان اور فلسفی جرت حمد اور آزادی وطن کی آرزو لیے محمد علی جوہر نے یہ سنہری جملے کہے جو تاریخ کا انمٹ حصہ بن گئے میں ایک غلام ملک واپس نہیں جاؤں گا اگر میرے ملک کو آزادی نہیں دوگے تو میرے لیے یہاں قبر کی جگہ دینی ہوگی اور یوں اس مجاہد نے جان آفری خدا کے سپرت کی اور مسجد اقصہ کے آہاتے میں انبیاء کرام کے پہلوں میں جگہ پائی ہے رشک ایک خل جوہر جوہر کی موت پر یہ اس کی دین ہے جسے پرپردکار دے مولانا محمد علی جوہر نے تحریک پاکستان کا بیج بویا آپ پر خالق دینہ ہال کراچی میں تاریخی مقدمہ اس کی پاداش میں سنٹرل جیل کراچی میں بمے آپ کے بھائی مولانا شوکت علی مٹیاری کے غلام مجدد شیخ اور دیگر رفقہ کے دو سال کی قید و بند کی سعوبتیں اور آپ کی والدہ بھی امہ کی بکار جان بیٹا خلافت پہ دے دو سر سید احمد خان کا دو قومی نظریہ علامہ اقبال کا مسلم اکثریت کے علاقوں پر مشتمل الہدہ ریاست کا خواب چودری رحمت علی کا پاکستان کا نام تجویز کیا جانا یہ سب کچھ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو تئیس مارچ سن انیس سو چالیس کو منٹو پارک لاہور میں قرارداد لاہور کی صورت میں سامنے آئی اس قرارداد کی خواتین میں سب سے پہلے مولانا محمد علی جوہر کی بیگم امجدی بیگم نے حمایت کی اور اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا اور پھر قائد عظم محمد علی جنہ کی قیادت نے چودہ اگست سن انیس سو سنتالیس کو دنیا کے نقشے پر مسلمانوں کی پہلی نظریاتی اسلامی ریاست پاکستان کا ظہور ہوا آگ کے بارے میں ایج جی ویلز نے کہا وہ نیپولین کا دل مکالے کا قلم اور برک کی زبان رکھتا تھا اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی خدمات کو تا عبد یاد رکھنے کے لیے جوہر فانڈیشن کا قیام عمل میں لائے آگیا جوہر فانڈیشن کا مقصد نوجوانوں میں ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور باصلحیت لوگوں کو ان کے تخلیقی عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہے جوہر فانڈیشن مولانا محمد علی جوہر کے نام پر ایک تحقیقی ادارہ بنانے کا عظم لیے ہوئے ہے جس کا نام جوہر یونیورسٹی ہوگا جوہر فانڈیشن وہ واحد تنظیم ہے جو ہر سال باقاعدگی کے ساتھ جوہر ایوارڈز کا انعقاد کرتی ہے اور مختلف شعبوں میں نمائیہ کار کردے گی دکھانے والے باصلحیت لوگوں کو ایوارڈ دیتی ہے جوہر فانڈیشن نے نوجوانوں کی مدد کے لیے ایک جوہر ٹیلنٹ سپورٹ فنڈ قائم کیا ہے جوہر فانڈیشن کے مقاصد کے حصول میں آپ مندرجہ زیل طریقوں سے شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو ہمیں آگاہ کریں اگر آپ کسی ٹیلنٹڈ شخص کو جانتے ہیں تو اس کی نشان دے ہی کریں یا پھر جوہر فانڈیشن کی میمبرشپ لے کر ہمارے کاروہ میں شامل ہو جائیں ٹیلنٹڈ لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے جوہر فانڈیشن اپنا مخصوص نیوز لیٹر اور میکزین جوہر نامہ بھی شائع کرتی ہے جوہر فانڈیشن اپنے مفت کتاب پروجیکٹ کے ذریعے طلبہ کو کتابوں کی مفت ورامی یقینی بنانے کے لیے کتاب اتیہ کیجئے مہم کا آغاز کیا ہے اور مستحق طلبہ کو قرض حسنہ بھی دیتی ہے جس میں ہر شخص اپنا حصہ ڈال سکتا ہے جوہر فانڈیشن نے بزرگ اور عمر رسیدہ لوگوں کے لیے جوہر فانڈیشن میڈیکل سینٹر قائم کیا ہے جہاں فیزیو تھراپی کی جدید مشینوں کے ذریعے جسمانی فٹنس کا انتظام ہے جوہر فانڈیشن تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور افواج پاکستان کے شہدہ کے کارناموں کو نوجوانوں سے روشناس اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹڈ نوجوانوں کی تخلیقی کاوشوں کی حوصلہ اور عزت افزائی کے لیے پروگرام ترتیب دیتی ہے مزید بزم جوہر کے زیر انتظام عدبی نشستیں جبکہ کھیلوں کے فروغ کے لیے جوہر جیم خانہ سرگر میں عمل ہے قتلِ حسین حسین اسلام زندہ ہوتا ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد موسیقی موسیقی